بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس بیان میں یہ ہے کہ مردہ لوٹ کر جانے والے کے جوتوں کی آواز سنتا ہے یہ حدیث صحیح بخاری کی 1338 ہے کہ جب آدمی قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ پیٹ موڑ کا رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے پھر دو فرشتیں آتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق تمہارا کیا عقیدہ ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی بندے اور اس کی رسول ہیں اس جواب پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ جہنم کا اپنا ایک ٹکھانہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے میں بنا دیا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائے جاتی ہیں اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں ملو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ اچھے لوگوں کی پیدوی کی اس کے بعد اسے ایک لوہے کے تھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ادیت کی تمام مخلوق سندھی ہے یہ تھی آج کی حدیث جس کا حوالہ صحیح مخاریم اور حدیث کا جو نمبر ہے وہ 1338 ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ